ہاں تو پریجنٹ کنٹیونیوز کے آپ کے جو فرشٹ اینڈ سیکنڈ رول ہیں میرے کیال سے دونوں آپ کو ٹھیک اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے دونوں رول میں جب اسے سے آپ کو دیان رکھنا ہے جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے کہ وہاں سمیہ کو ویقت کرنے کے لیے جو آپ کا فرشٹ رول ہے جس میں کام آپ کا ایڈ در ٹائم آف سپیکنگ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناو آسکتا ہے ایڈ پریجنٹ آسکتا ہے ایڈ دا مومنٹ آسکتا ہے دس مورننگ آسکتا ہے دس ایوننگ آسکتا ہے کرنٹلی آسکتا ہے تو جو ایسے سمیں آسکتے ہیں جو ترنت کے لیے یا اسی سمیں کے لیے بنے ہیں آپ تو دماغ میں ایک جو اچھی سی بات ہے وہ آپ یہ رکھ لیجئے کہ ایڈ دا ٹائم آف سپیکنگ کام چل رہا ہے تو سمیں بھی کون سا آئے گا ایڈ دا ٹائم آف سپیکنگ والا ہی سمیں آئے گا جیسے میں اب یہ کر رہا ہوں تو جو ناو ہے ناو سمیں آپ کو اس بات کو ویکت کرتا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کام اسی سمیں چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک اسی طریقے سے اگر جیسے آپ کا دوسرا جو رول تھا وہ آپ کا کیا کہہ رہا تھا کہ ایڈ دا ٹائم آف سپیکنگ کام نہیں چل رہا ہوتا لیکن ان دنوں میں تو ورکیج ناوٹ پروگریسیو ایڈ دا ٹائم آف سپیکنگ بٹ پروگریسیو ان ریگولر پروسیس لیکن ریگولر پروسیس میں کام چل رہا ہوتا ہے تب ہم اس کے لئے کائی کا یوز کرتے ہیں تو جو ٹائم ہے اس کے لئے بھی یاد رکھئے جیسے دیجڈے آ جاتا ہے یا ناو آڈیز آ جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد دیکھئے جو آج آپ کا تھرڈ رول ہے یہ رول بھی بہت کنفیزنگ رہتا ہے اسٹوینٹس کے لئے جاتر اسٹوینٹس اس رول میں کنفیز اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ یہ رول پریجنٹ انڈیفرنٹ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا یہاں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آگے چل کے ہمیں یہ رول فیچر میں بھی کچھ کنفیز کراتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ رول دیکھئے کہ رول آپ کا کہہ کیار آئے پھر اپنی باتوں کو ٹھیک سے دماغ میں بٹھائیے جو رول کی باتیں ہیں پہلے آپ انہیں ٹھیک سے دماغ میں کلیر کرنے کی کوسس کریے اور یہ نہیں کہ جبردستی مان لیا کی سمجھ میں آگیا کبھی کبھی ہم ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اور جبردستی ہی مان لیا کہ ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا تھوڑا سا دماغ پہ جور ڈالی اور سمجھنے کی کوسس کریے رول آپ کا کیا کہہ رہا ہے پہلے آپ اسے ٹھیک سے سمجھئے کنفیزن جو ہوں گے وہ میں آپ کو یہیں کرا دوں گا پریجینٹ کنٹیونی ایسٹینز کا یوز نکٹ بھوششے کے نشت کارکرم کو ویکت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک رول آپ کا بلکل سمپل ہے نکٹ بھوششے کا اگر کوئی نشت کارکرم ہے آپ سمجھ لیجئے کہ فکڑ پلان کو ایکسپریس کرنے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے جو نکٹ بھوششے کا فکڑ پلان ہے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہم پریجینٹ کنٹیونی ایسٹینز کا یوز کرتے ہیں جیسے یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ it is used to express fixed future plan اور definite arrangement یا کوئی definite arrangement ہو but in the near feature لیکن near feature کا کوئی definite arrangement ہو تب ہم اس کو ویکت کرنے کے لیے پریجینٹ کنٹیونی ایسٹینز کا یوز کرتے ہیں اب بات آتی ہے confusion کی کہ رول تو اتنا سمپل ہے یعنی یہ رول آپ کا سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی جو آپ کا پلان ہے جس پلان کو آپ کل کرنے والے ہیں for example جیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں ایک نیا گھر خریدنے والا ہوں آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں ایک نیا گھر خریدنے والا ہوں تو clear ہو گیا کہ یہ جو پلان ہے میرا وہ آپ نے کہہ دیا کہ میں کل ایک نیا گھر خریدنے والا ہوں تو near feature میں میرا fixed plan ہے تو اس کے لیے آپ کا آئی کا use کریں گے present continuous tense کا use کریں گے بات آگئی ہوگی سمجھ میں لیکن اس کا جو confusion ہے پہلے اس کو دماغ میں clear کریے ابھی آپ کے دماغ میں confusion ہو گا ہی نہیں confusion تب بنتا ہے جب ہم sentence ہمارے سامنے آ جاتا ہے confusion ابھی اسی لیے نہیں کیونکہ ہمارے سامنے sentence ہی نہیں ہے اس کا جو سب سے بڑا confusion ہے وہ آپ یاد کریے کہ آپ لوگوں نے present indefinite میں ایک rule پڑھا تھا کہ present indefinite tense کا use future کو یعنی present simple for future کے لیے کیا جاتا ہے لیکن وہاں میں نے آپ کو clear کر آیا تھا اس rule کو بار بار یہ بتایا تھا کہ scheduled actions کے لیے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں سارے word attacker کے آپ اس کو رکھیے scheduled actions future کا کوئی بھی اگر scheduled action آپ express کرنا چاہتے ہیں تب present indefinite tense کا use کرتے ہیں یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ fixed future plan کو express کرنے کے لیے present continuous tense کا use کرتے ہیں اب جو دویدہ ہوتی ہے وہ یہاں کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نہیں سمجھ باتے کہ یہ scheduled action ہے اور یہ fixed plan ہے ان دونوں میں جو confusion ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں کے لیے میں نے آپ کے سامنے کوئی sentences لکھے ہیں پہلے ان کو دیکھئے جیسے آپ کا جو first sentence ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ our college opens in the month of July یعنی جو ہمارا college ہے وہ کھلے گا in the month of July کہ month of July یعنی جولائی کے مہینے میں ہمارا college کھلے گا sentence میں جو بر وے وہ opens آ رہی ہے پھر بھی ہم جو census کا نکال رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا college جولائی میں کھلے گا یہاں دیکھئے کہ یہ کس طریقے سے schedule دے پہلے آپ اس چیز کو سمجھئے کہ opens in July in the month of July اس کا مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے سے نردھارت کر دی جاتی ہیں جیسے جو school ہیں جس سمیں closing ہوتی ہے تو اسی سمیں سے schedule بن جاتا ہے کہ اتنے time تک کی چھٹی ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ open ہوگا تو اس لئے یہ schedule action ہوا اب تب ہم نے اسے قائمے بنایا present indefinite میں یہ fixed plan نہیں تھا ٹھیک دوسرا دیکھئے جیسے ہم نے کہا کہ the plane takes off at 9 a.m کہ جو plane ہے وہ take off ہوگا 9 بجے یہ بھی آپ کا کیا ہو گیا ایک schedule plan ہو گیا جیسے کوئی بھی اڑان جو ہوتی ہے تو وہ پہلے سے fix کر دی جاتی ہے کہ یہ اتنے بجے ہوگی دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی نہ کسی authority کی command میں بھی ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ schedule ہوتے ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی authority کی command میں ہوتے ہیں تیسرا the match starts at 9 o clock کہ match 9 بجے شروع ہوگا ٹھیک اب آپ نے کہا کہ i am going to the cinema tomorrow کہ میں کل cinema دیکھنے جاؤں گا تو یہ آپ کا fixed plan تو ہے but scheduled action نہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں جیسے ایسا نہیں ہے کہ جو ایک time table بنا ہوا ہے اس کے according آپ نہیں چل رہے ہیں دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ٹھیک سے سمجھیں آپ اپنے اگر دماغ پہ جور دیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پہلے میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا college جولائی میں کھلے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو college جولائی میں کھلے گا یہ کیا تھا یہ ایک initial time table تھا دوسرے میں میں نے کہا کہ the plane takes off at 9 am یہ بھی ایک fixed time table تھا یہ scheduled ہو گیا تیسرے میں میں نے کہا کہ the match starts at 9 am یہ بھی آپ کا ایک initial time table تھا date پہلے سے decide رہتی ہیں time بھی پہلے سے decide رہتا ہے اس کے according ہوتا ہے تو یہ scheduled ہے اور تینوں کے تینوں authority کی command میں بھی لیکن fourth sentence میں ہم کیا کہا رہے ہیں کہ i am going to the cinema tomorrow کہ میں کل سنیما دیکھنے جاؤں گا اس میں کیا بات ہو گئی کہ اس میں یہ scheduled نہیں ہے آپ کا plan تو ہے future کا plan ہے اور fixed plan ہے but یہ scheduled نہیں تو یہاں آپ clear کریں کہ اگر آپ کا fixed plan ہے اسے express کرنے کے لیے آپ present continuous کا use کریں گے اور اگر scheduled action ہے تو اسے express کرنے کے لیے present indefinite tense کا use کریں گے اب بات کر لیے کہ fixed plan کو ویقت کرنے کے لیے ہم کون کون سے time کو use کرتے ہیں یعنی سمیہ کو ویقت کرنے کے لیے یہاں کون کون سے سبدوں کا use کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو first والے یاد رکھنے ہیں کہ اگر at the time of speaking آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے دیکھئے competitive exam میں اگر آپ appear ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری باتیں آپ کے دماغ میں ایک دم سے clear ہونی چاہیے sentence آپ نے دیکھا نہیں آپ کی سمجھ میں آگیا کہ یہ اس rule سے ہے اگر آپ cable جوردستی سمجھ لیا مان لیا کی نہیں سمجھ میں آگیا تو آپ وہاں جب آپ کو sentence ملیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ confused ہوں گی تو first میں آپ کو جو میں نے time بتائیتے ان کو بھی دماغ میں رکھئے کوئی نہ کوئی point ایسا نکل کے ہی آتا ہے جس سے ہمیں help ہو جاتی ہے کہ ہم نے clear کر لیا کہ یہ اس لیے ہے اور ایسا اس لیے اس میں error ہے سمجھ میں آئی تو وہاں آپ کے time تھے وہ آپ کو یاد رکھنے ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھے second جو rule تھا وہاں جیسے nowadays اور these days اس type کے جو سمیں وہ آتے ہیں region جو آج کل کام کو object کرتے ہیں جیسے these days کا مطلب کیا ہو گیا nowadays nowadays کا مطلب کیا ہو گیا آج کل کو object کرتے ہیں کام اسی سمیں نہیں چل رہا پر آج کل چل رہا ہے تیسرا جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ یہ future کو object کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو third rule ہے تو یہاں future کے time آئیں گے future کے time کون کون سے ہوتے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھ رکھے ہیں کوئی student جیسے یہ ساری چیزیں اسی لیے لکھیں کہ اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو آپ ان کو note down کر لیجی rule بھی آپ کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے time بھی آپ کے سامنے لیکن یاد یہاں کیا رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہم time کو رٹنے لگ جائیں آپ کو اس طریقے سے ان کو یاد رکھنا ہے کہ فیچر plan fix future plan کو express کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں اس لیے feature والے time یہ آئیں گے اب وہ بھی near feature کس طریقے سے پتہ لگتا ہے جیسے آج کا near ہو گیا ہم نے کہا کہ tomorrow آج کا near ہو گیا دوسرا ہم نے کہ next day آج کا near ہو گیا next night آج night کا next ہو گیا اس کے بعد ہم نے کہ next month اس month کا ہو گیا اس کے بعد آپ نے کہ next week بات سمجھ میں آئی تو اس week کا ہو گیا تو یعنی یہ سارے جو time ہے وہ near feature کو ویقت کریں گے کیونکہ ہمارا rule ہی یہ کہہ رہا ہے کہ near feature کو یا near feature کا جو plan ہے اسے express کرنے کے لیے present continuous tense کا use کرتے ہیں چار sentences میں نے آپ کے سامنے اور لکھے ہیں جن سے آپ کو ایک دم سے clear ہو جائے گا کہ ہم اس rule کا use کہا کریں گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ examples بھی رکھوں گا آپ ان میں خود سے بھرئیے جس سے آپ کا rule ہے وہ ایک دم سے clear ہو جائے first sentence دیکھئے کہ siege singing وہ گا رہی ہے آپ یہاں لگا دیجئے کہ siege singing now وہ اب گا رہی ہے اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا at the time of speaking ہو گیا وہ اب گا رہی ہے اس کا مطلب یہ at the time of speaking بات ہو گئی second sentence دیکھئے کہ siege singing these days وہ آج کل گا رہی ہے اس کا مطلب at the time of speaking وہ نہیں گا رہی بات آج کل گا رہی ہے یعنی اس نے گانے کا کام شروع کر دیا وہ singer بن گئی ہے these days اس کا یہ کام چل رہا ہے ٹھیک تیسرا sentence دیکھئے کہ siege singing tomorrow وہ کل گائے گی تو اب یہ اس کا پلان ہو گیا وہ کل اس کام کو کرے گی اس کا مطلب یہ اس کا پلان ہو گیا ٹھیک اگلے میں دیکھئے کہ see sings in our city tomorrow کہ وہ کل ہمارے سہر میں گائے گی یہ schedule ہو گیا اس کا کوئی schedule ہو گا اس کی بجے سے کل وہ ہمارے سہر میں آئے گی اور ہمارے سہر میں گائے گی تو ہم نے اسے کیا کر دیا کہ she sings in our city tomorrow کہ وہ کل ہمارے سہر میں گائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے دماغ میں ایک progressive in these days آج کل کی دنوں میں لیکن چل رہا ہے ثرڈ میں ہم نے کیا کہ سی سنگ tomorrow وہ کل گانے والی ہے یا وہ کل گائے گی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ اس کا fix plan ہو گیا اب ہم نے یہ کہ دیا کہ سنگ ہمارے سہر میں گائے گی ہم نے یہ سے کلیر ہو جائے